آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام ٹاپ ٹین میں ترکی کے شہر اسٹامبول کے اتاتر کنتراشترے ہوای اڈے پر ہوئے بم دھماکوں میں اب تک 48 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ 120 سے زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں شروعات جاج میں پتا چل رہا ہے کہ تین آتنکیوں نے خود کو بم سے اڑا لیا اس حملے کو کس نے انجام دیا اس بارے میں ابھی کچھ بھی پکتا طور پر کہہ پانا مشکل ہے لیکن حملے کے طریقے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حملہ اسلامیک سٹیٹ آئیس آئیس نہیں کیا ہے اس شک کے پیچھے کچھ بڑی وجہ ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ترکی میں جنبری سے اب تک 6 بڑے آتنکی حملے ہوئے ہیں جس میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ان حملوں میں کئی آئیس تو کبھی کرد آتنکیوں کا ہاتھ سامنے آیا ہے آتنکی سنگٹھن آئیس پر اس حملے کا شک زیادہ جاتا ہے ترکی کسی طرح کے دھماکے کیے تھے جس میں 32 لوگوں کی موت ہوئی تھی حملے کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اس بار بھی لگتا ہے کہ یہ حملہ آتنکی سنگٹھن آئیس نے کرایا ہے ترکی سینہ نے اس مہینے کی شروعات میں ہی آئیس کے آتنکیوں پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے آئیس کے چودہ آتنکیوں کو مار گرایا تھا ترکی سینہ کے چیپ آف سٹاف نے دعویٰ کیا تھا کہ سیریہ کے اتری شہر حلب میں آئیس آئیس کے ٹھکانوں پر سینہ کے حملے میں چودہ آتنکی مارے گئے ہیں اتری حلب میں کی گئی ہوایی کاروائی اور توپ کے حملوں میں ایک ٹینک آئیس آئیس کے راکٹ فائر کرنے والی دو گاڑیاں اور تین بکتر بند واہنوں کو نشانہ بنایا گیا ستروں کے مطابق سچیپوں کی سمیتی نے بیتن آئیوک کی طرف سے نیونتم بیتن کے لیے 18,000 روپے ماسک کی پرستاؤں کو کم مانتے ہوئے اسے بڑھانے کی شپارس کی ہے سمیتی نے اسے 23,500 روپے نیونتم اور 3,25,000 روپے ادھکتم بیتن رکھنے کو کہا ہے مانا جارائے کی سچیبوں کی سمیتی کہ اس ریپورٹ کے آدھار پر بیت منترالے نے کیابینیٹ نوٹ تیار کیا ہے اور بدوار کو اس پر منتری منڈل کی منجوری کی مہر لگ گئی اس کا لاپکیند سرکار کے ایک کروڑ کرمچاری پینسن دھارکوں کو ملا حالانکہ بیتن آئیوک نے کرمچاریوں کا کل بیتن میں 23,5% بردی کی سفارش کی ہے سوطر مانتے ہیں کہ مول بیتن کی بردی کو بھی 15 سے بڑھا کر 20% کیا جا سکتا ہے بیتن آئیوک کی سفارش سے پہلی جنبری 2016 سے لاغو ہونی ہے اتر پردیش پولیس میں کمپیوٹر آپریٹر پدو پر بھرتی کے لیے سوموار و منگلوار کو آیوجی ٹائپنگ ٹیسٹ میں جم کر دھاندلی ہوئی لکھنوں کے جانکی پورم سینٹر میں ساور کے گربڑی سے آدھے سے ادھک چھاتروں کا بائیومیٹرک نہیں ہوا تو کئی چھاتروں کو دو دو بار ٹائپنگ کا موقع دیا گیا جس سے سیکڑ اور چھاتر پریقشہ سے باہر ہو گئے وہیں اتر پردیش پولیس بھرتی ایوام پرونتے بورٹ کے ادھیاکش وکی گپتہ کے انصار کئی کیندروں کے پریقشہ رد کر دوبارہ کرائی جا رہی ہے اتر پردیش پولیس میں کمپیوٹر آپریٹر پدوں کی بھرتی کے لیے آن لائن پریقشہ ایک مہا پہلے ہوئی تھی اس پریقشہ میں چالیس فیصد انگ لانے والوں کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلائے گیا تھا اپنوں کو فائدہ دینے کے لیے ریزلٹ زاری کیے اور تو اور سوپٹویر کی گڑھوڑی و سرور میں بیبدان سے آدھے سے ادھیک شاتروں کا بائیومیٹرک نہیں ہوا تو کئی شاتروں کو دو دو بار ٹائپنگ کا موقع دیا گیا جسے سیکڑو شاتر پریچھا سے باہر ہو گئے پروفیسر رام گوپال کے جان دن پر سپا ایک جڑ دکھی ملائن شیوپال امر اکھلیش سمیت سب ہی نیتہ موجود رہے رام گوپال یادب نے کہا پردیش ہی نہیں بلکہ دیش کے نیتہ اکھلیش کی تاریف کرتے ہیں کیندری منتری دوسرے راجیوں کے نیتہ بھی کرتے تاریف انہوں نے کہا کہ راجنیتی میں جورن لائے ملائم ملائم کے بھروسے کو کبھی خندد نہیں ہونے دیا دلی سے یوپی تک کئی بار ستہ میں رہے کہا وہ کبھی راجنیتی میں آنے کو نہیں تھے میری بجے سے ملائم کئی بار ستہ میں آئے سیمری کی تال سیولا روڈ پر اس سبہ سنسنی فیل گئی جب ایک گھر سے تاور توڑ گولیاں چلے کی آواز سنائی دی لوگ دوڑ کر باہر آئے تو مہیلہ کی لاش گھر کے درباجے پر پڑی ہوئی تھی ریکھا نام کی مہیلہ کو چار گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا پرتکش درسی بتاتے ہیں کہ ایک بیقتی چہرے پر تھاٹا باندے ہوئے گھر سے بھاگا تھا بھاگنے والا بیقتی ریکھا کا پتی جنک سنگھ بتایا جا رہا ہے نین سے اٹھتے ہی ریکھا کو پتی جنک سنگھ نے گولیوں سے بھون کر موت کی گھاٹ اتار دیا مول روپ سے شمشاواد لکھنانی کی رہنے والے جنک سنگھ نے گنگا کی لڑکی ریکھا شرما سے چھے سال پہلے بھاگ کر شادی کی تھی جنک سنگھ پہلے سے ہی شادی سودا تھا دونوں کا پاس سال کا ماسوم بیٹا بھی ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ جنک سنگھ کا بہنوئی گھر پر آیا کرتا تھا پورگ میں بہنوئی ستیش کو لے کر گھر میں بیواد بھی ہوا تھا ریکھا شرما کی ہتیا کے بعد ستیش گھر پر پہنچتا ہے اور بینا پولیس کو اسوشنا دیئے مرتکہ کے بیٹے لکی کو بائیک پر بیٹھا کر لے جاتا ہے پولیس نے لاش کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پتی جنک سنگھ سہید بہنوئی ستیش کی تلاش شروع کر دی ہے ہم لوگ تو سو رہے تھے آواز سنائی دی ہم کو تو ہم آئے گولی کی آواز تھی ہمیں معلوم چلا گئی گولی چلی گئی دیکھا تو یہاں پر ایک آدمی بھگر آدم اوپر ڈاٹا مانکے بچہ بھی تھا ہاں پڑوس میں بچہ رہتا ہے پانچ سال کے گری ہوگا تو یہ سب ہونے کے بعد کہنا میں ایک آدمی آیا ستیس نے ہوں گا وہ لے گئے لڑکے کو اتنا پتا ہوں گا نہیں ہے میں نہیں پتا ہوں گا سو جا تھا ہمیں تو ساتھ کچھ پہ سوچنا ملی پہرچوک انچار صاحب آئے پھر میں بھی آگیا ہوں یہ محلہ جو ہے ریکھا نام کی محلہ ہے کسی جنک سنگھ نام کے بکتی سے اس کی بتا جا رہا ہے آس پڑوسی بتارینک شادی ہوئی ہے جو سمچہ بات میں کئی رہنے والے ہیں اور یہ محلہ بتاتے ہیں اسی گاہوں کی رہنے والی برہمن بتائی جا رہی ہے اب اس صبح اس کی جو ہے گیٹ کے پاس ہی جیسے بالکے اس میں گیلری میں یہ پڑی ملی ہے چار چار اس کے گولیاں لگی ہیں پہرچوک کو یہ بتا نہیں رہا لیکن ایسا بتا جا رہا ہے ایک ساری پتی نے یا پھر کوئی ایک سسپیکٹڈ اور ساتیش نام کا جو جیجہ ہے گھٹنا کے بعد جو اس کے پانچ سال کے بیٹے کو لے گیا ہے اب کاروائی کی جا رہی ہے ابھی گھر والوں کی سوچنے کھنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ان کے آنے کے بعد وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں ایک بار پھر ہوئی کھاکی وردی شرمسار